بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے عزیز طلبہ اور طالبات امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی مس حافظہ نورین بچے ہم نے لاس لیکچر میں مساوات پڑھا تھا مساوات کے پہلے دو سوال ہم نے کر لیے تھے آج ہم نے تیسرا سوال کرنا ہے مساوات کو حجاگر کرنے کے لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہوں کا کوئی واقعہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے اس کا جواب دیکھیں سب سے پہلے اس کے جواب میں کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر ایک شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہوں سے شکایت کی کہ مصر کے گورنر عمر بن آس کے بیٹے نے انہیں بغیر کسی وجہ کے کوڑے مارے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہوں نے ملزم کو بلوایا اس کے اطراف کرنے پر کرتے پھر کہا اس کے اطراف کرنے پر آپ کہا کہ اسے بھی اتنے ہی کوڑے مارے جائیں اور ایک تاریخی جملہ بھی کہا کہ ان کی ماؤں نے انہیں ازاد پیدا کیا ہے تم نے انہیں کب سے گلام بنا لیا یہ پہلے تیسرے سوال کا جواب ہے اس کے بعد ہے کہ درجہ دل مختصر سوالات کے جوابات درجہ دل مختصر سوالات کے جوابات میں دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہوں نے گورنر مصر کے بیٹے سے کیا کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہوں گورنر مصر بیٹے نے ان کی کیا کہا تھا کہ ان کی ماؤں نے انہیں ازاد پیدا کیا ہے تم نے انہیں کب سے گلام بنا لیا آگے دوسرا سوال دیا ہوا ہے زکاة کس چیز کا فرق مٹانے کے لئے ہے جواب میں ہے زکاة امیر اور غریب کا فرق مٹانے کے لئے ہے تیسرے سوال میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نصدیق عزت والا کون ہے اور اللہ کے نصدیق تم میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے اللہ تعالیٰ کے نصدیق عزت والا کون ہے جو پرہیزگار ہے بیت المقدس کی فتح کی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہوں حضرت عمر کس طرح شہر میں داخل ہوئے بیت المقدس کی فتح کی موقع پر حضرت عمر کس طرح شہر میں داخل ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہوں شہر میں داخل ہوئے تو غلام اونٹ پر سوار تھا اور حضرت عمر فاروق اونٹ کی نکیل تھامے پیدل چل رہے تھے نکیل کہتے ہیں کہ اس کی رسی کو تھامے پیدل چل رہے تھے یہ آپ نے کرنا ہے مساوات کے اسلامی اصول سے ہم نے آپ نے کیا سبق سیکھا پانچ جملوں میں بیان کیجئے مساوات کے اسلامی اصولوں یہ ادھر سوال بھی دیا ہوا ہے مساوات کے اسلامی اصولوں سے آپ نے کیا سبق سیکھا پانچ جملوں میں بیان کیجئے یہ پانچ لائنیں دی ہوئیں یہ ادھر دیکھیں باجمات نماز میں حاکم عمام امیر غریب طاقتور کمزور اور عالم جاہل سب ہی کندے سے کندہ لیے مساوات کمزارہ کرتے ہیں زکاة امیر اور غریب کا فرق مٹانے کے لیے ہے روزہ ایک ہی مہینے میں سب مسلمانوں پر فرض ہے اسلام میں رنگ نسل ذات پات علاقیت کے بنیاد پر تقسیم یا برطری کا کوئی تصور نہیں یہ آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد درجہ دل آیات کے ترجمے مکمل کریں اس کے بچے آپ کو نوٹس بھی مل جائیں گے اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہو رہا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اس کے بعد دوسرا دیکھیں اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے غلام تمہارے بھائی ہیں چوتھا دیکھیں تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم کی تقلیق مٹی سے کی گئی تھی پانچواں مجھے پسند نہیں کہ میں تم سے اپنے آپ کو برطر سمجھوں مطلب میں تم میں سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھوں سوری غلطی ہوگی یہاں پہ کہ مجھے پسند نہیں کہ میں تم سے کہ میں تم سے اپنے آپ کو ممتاز کر دوں کہ تم سے زیادہ اپنے آپ کو بلا سمجھوں بڑائی سمجھوں کہ میرا عہدہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پانچ حدیث جملے ہیں جو آپ نے مکمل کرنا ہے اپنی بک کے اندر اور آپ نے ساتھ کیا کرنا ہے جو آپ کو تیسرا سوال دیا ہوا نا آپ نے تیسرا سوال آپ کو نورسوں میں مل جائے گا آپ نے نا اس کے جو شورٹ کوسٹن ہے مختصر سوالات ہیں ایک ایک لائن کے ہیں مختصر سوالات یہ سارے آپ نے سیونت کلاس آپ نے کر لینے ہیں پانچ سوالات آپ نے سارے ہوم بریک کے اندر کر لینے ہیں ٹھیک ہے اور باقی یہ جملے آپ نے اپنی بک کے اندر مکمل کر لینے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ہم نیا لیکچر شروع کریں گے جزاک اللہ خیرہ